بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لئے کاشان بصیرت کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے پارڈ نمبر دو صفحہ نمبر بیس کتاب کا نام ہے سوابِ آزان فصلِ سویم نومولود کے کان میں آزان دینے کے اثرات نمبر پہتیس امام حسین علیہ السلام کے کان میں آزان امام زین العبدین علیہ السلام فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کی ولادت کے دن آپ کے کان میں آزان دی نمبر چھتیس نومولود کے کان میں آزان دینے کا سبب مستحب ہے کہ نومولود کے دائیں کان میں آزان اور بائیں کان میں اقامت دی جائے خصوصاً اس لئے کہ بچہ ابھی باطل خیالات سے آلودہ نہیں ہوا ہے شیطانی اہام و وسوسے اور انحرافی و مخالف خدا افکار ابھی اس کے ذہن و دل میں جاگزین نہیں ہوئے ہیں اور فطری طور پر موزین کی آوازیں آزان کی لہریں اس کی ذہنی سطح پر جذب ہو جاتی ہیں اور اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ آزان کی پوشکو اور دل پسند آواز کو اپنی روح میں محفوظ کر لے اسی لئے ہمارے بزرگ اس بات کا بڑا اعتمام کیا کرتے تھے کہ بزاتے خود اپنے بچے کے کان میں آزان دیتے ہی یا کسی اور سے دلوایا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے امیر المومن علیہ السلام کو کی گئی نصیتوں میں آیا ہے اے علی تمہارے ہاں کوئی بیٹا یہ بیٹی متولد ہو تو اس کے دائیں کان میں آزان اور بائیں کان میں اقامت کہو کہ شیطان ہرگز اسے نقصان نہ پہنچا سکے گا نمبر سیتیس آزان اور اقامت کی تاثیر ایک عالم دین فرماتے ہیں ایک دن ایک غیر مسلم سائبی میرے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے اسلام کی تعلیم دیجئے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں میں نے اسے اسلام کی تعلیم دی اور وہ مسلمان ہو گیا پھر میں نے اس سے کہا آپ کے لئے اسلام کی طرف آنے کا محرک کیا بنا کہنے لگا معلوم نہیں بس میں صرف اتنا جانتوں کہ بچپن سے ہی مجھے اسلام سے دلچسپی رہی ہے اور مجھے اسلام میں ایک جازبیت محسوس ہوتی ہے میں جب کبھی کسی ایسے علاقے سے گزرتا ہوں جب مسلمان رہتے ہوں اور آزان کی آواز سنتا ہوں سنتا تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا تھا اور آزان کے لئے مجھے اپنے اندر ایک زبردست کشش محسوس ہوتی یہاں تک کہ میں چلتے چلتے رک جاتا میں کھڑا ہو جاتا اور آزان سنتا تو مجھے بڑا لطف آتا اسی دلچسپی اور جازبیت کی وجہ سے میں نے اسلام کے بارے میں مطالعہ و تحقیق کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں نے اسلام کی سچائی کو پا لیا اور اب مسلمان ہو گیا ہوں میں نے اس شخص کی ماں سے پوچھا آپ نے اپنے بچے کے ساتھ کیا کیا کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو گیا کہنے لگی کوئی خاص کام نہیں کیا ہے پتہ نہیں کیوں یہ اسلام کی طرف راغب ہو گیا جبکہ نہ میں مسلمان ہوں نہ اس کا باپ میں نے اپنا سوال دورایا تو اس کی ماں نے سر جھکا لیا اور گہری سوچ میں دوب گئی اور اپنے بچے کی زندگی کے مختلف مراحل پر غور کرنے لگی پھر اچانک اس نے سر اٹھایا اور بولی اس حوالے سے صرف ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ تقریباً تیس سال پہلے جب میں حاملہ تھی تو اس وقت ہم جس علاقے میں رہتے تھے وہاں ہمارے پڑوسی ایک عالمی دین تھے بچے کی ولادت کے بعد ان کے گھر والے گھر والے ہم سے ملنے آئے ان صاحب نے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر گود میں رکھا اور اپنے ہونٹ اس کے دائیں کان کے خریب کی ہے اور کچھ باتیں اس کے کان میں کہیں اور اس کے بعد اس کے بائیں کان میں بھی کچھ کہا مجھے نہیں معلوم ہوا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے کہا مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے ان صاحب نے آپ کے بچے کے دائیں کان میں آزان اور بائیں کان میں اقامت کہی تھی اور اسی عمل نے آپ کے بچے کے دل میں اسلام کا بیچ بو دیا تھا اور اسی کی وجہ سے آج وہ مسلمان ہوا ہے نمبر 38 نجمہ خاتون سے ایک روایت امام علی رضا علیہ السلام کی والدہ بی بی نجمہ خاتون سے منخول ہے بچہ امام رضا کو ایک سفید کپڑے میں لپیٹ کر میں نے امام موسی بن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں دیا آپ نے اس کے دائیں کان میں آزان اور بائیں کان میں اقامت کہی اور فرات کے پانی سے اس کا تعلو اٹھایا اس کے بعد بچے کو میرے حوالے کیا اور فرمایا اس بچے کو لے جاؤ یہ اللہ کی زمین پر بقیت اللہ ہے چوتھی فصل آزان سے علاج نمبر 49 معصوم معصوم علیہ السلام سے اس طرح منقول ہے جو انسان بد اخلاق ہو اس کے کان میں آزان دو نمبر 40 بخار کا علاج مفضل بن عمر امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ کا ایک غلام آپ کی خدمت میں پہنچا جو بیمار تھا امام نے پوچھا تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے کہنے لگا میں آپ پر قربان جاؤں بخار میں مقتلہ ہوں اور مہینے بھر ہو گیا ہے اس مرض سے شفا نہیں ہو پا رہا ہوں علاج کے لئے طبیب نے جو کچھ کہا اس پر عمل کر چکا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا امام نے فرمایا اپنی قمیز کے گریبان کو کھولو اور اپنا سر گریبان میں ڈال کر ازان اور اقامت دو اس کے بعد سات مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کرو غلام کہتا ہے میں نے اس پر عمل کیا تو گویا ساری بندشیں دور ہو گئیں اور میں پور سکون ہو گیا نمبر 41 سردرد کا علاج ازان اور اقامت کو لکھنا اور اس کو مریض کے سر پر باننا سردرد کو دور کرتا ہے شیخ تبریسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں آئمہ معصومین علیہ السلام سے روایت ہے کہ سردرد کو دور کرنے کے لئے ازان اور اقامت کو لکھو اور اس کو سردرد میں مبتلہ شخص کے سر پر بان دو نمبر 42 برکتِ ازان حشام بن ابراہیم نے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر بیماری اور اولاد نہ ہونے کا شکوا کیا امام رضا نے اسے حکم دیا کہ اپنے گھر میں بلند آواز سے ازان دے حشام کہتا ہے میں نے امام کے حکم پر عمل کیا اور اس کی برکت سے خدا نے میری بیماری کو شفا میں بدل دیا اور مجھے اولاد سے بھی نواز دیا پانچویں فصل نماز کے لئے ازان کا ثواب نمبر 34 ازان و اقامت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اپنی نماز ازان و اقامت کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کے پیچھے فرشتوں کی ایک صف نماز ادا کرتی ہے کہ اس صف کے دونوں کنارے دکھائی نہیں دیتے اور جو شخص اپنی نماز صرف اقامت کے ساتھ پڑھے اس کے پیچھے ایک فرشتہ نماز ادا کرتا ہے نمبر 44 جو شخص ازان نہیں دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نماز کے لئے صرف اقامت کہے اور ازان نہ دے اس کے ساتھ صرف وہی دو فرشتے نماز ادا کرتے ہیں جو اس کے ساتھ ہیں نمبر 45 ازان و اقامت کا راز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نماز سے پہلے ازان و اقامت کیوں مستحب ہے جبکہ دوسری عبادات میں ایسا نہیں ہے فرمایا اس لئے کہ نماز روز قیامت انسان کے مختلف حالات کی ایک شبیہ ہے ازان پہلے سور کی شبیہ ہے کہ اسرافیل کی جانب سے پہلے سور پھوکنے سے تمام لوگ مر جائیں گے اور اسی حوالے سے انسان کی موت اور مٹی میں اس کی واپسی کی طرف اشارہ ہے نماز کی اقامت سور دوم کی شبیہ ہے دوسری بار اسرائیل کے سور پھوکنے سے تمام مردے زندہ ہو جائیں گے کہ خدا خدا متعال نے فرمایا ہے سور قعف آیت نمبر اکتالیس غور سے سنو کہ جس دن منادی بہت قریبی مقام سے ندہ دے گا نماز میں لوگ نماز میں قیام لوگوں کے قبر سے اٹھنے کی مانند ہے چنانچہ ارشاد ہوا وہ دن کے جب لوگ پروردگار عالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے تقبیرت الاحرام کے لئے ہاتھوں کو اٹھانا اس حالت کی شبیہ ہے جب روز قیمت انسان اپنا نامہ عمال لینے کے لئے بھاد بڑھائے گا کہ خدا خدا متعال نے ارشاد فرمایا ہے سور بنی اسرائیل آیت نمبر چودہ اور اسے کہیں گے کہ اپنی کتاب پڑھ لو آج تم اپنے حساب کے لئے خود ہی کافی ہو اور نماز کو رکو بارگاہ خالق میں مخلوق کی خضو سے شباحت رکھتا ہے چنانچہ ارشاد ہوا سور تہا آیت نمبر 111 اس دن تمام چہرے خدا حی و قیوم کے سامنے خاضے ہوں گے نماز کے سجدے روز قیمت رب العالمین کے سامنے بندوں کے سجدوں سے مشابہ ہیں کہ ارشاد ہوتا ہے سور قلم آیت نمبر 42 اس دن کو یاد کرو جب وحشت سے پنڈلیاں بھرینہ ہو جائیں گی اور سجدے کی دعوت دی جائے گی اور نماز کا تشہد روز قیامت مخلوق کا خالق کے سامنے گھٹنے ٹیکنے سے شباحت رکھتا ہے نمبر 46 فرشتوں کا اقتداء کرنا مروم آیت اللہ حاج شیخ جواد انساری حمدانی فرماتے ہیں ایک دن میں مسجد میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ ایک سن رسیدہ بڑا نماز میں مجھول ہے اور اس کے پیچھے فرشتوں کی دو صفحے اس کی اقتداء کر رہی ہیں اور اس بڑے کو کچھ نہیں معلوم تھا میں سمجھ گیا کہ اس نے نماز سے پہلے ازان اور اقامت کہی ہے کیونکہ روایت ہے کہ جو شخص اپنی واجب نماز کے لیے ازان اور اقامت کہے فرشتوں کی دو صفحے اس کی اقتداء کرتی ہیں کہ جن کا طول مشرق سے مغرب تک ہے اور اگر ایک چیز ازان یا اقامت کہے تو فرشتوں کی ایک صفح اقتداء کرتی ہے نماز پنجگانہ کے لیے ازان اور اقامت دینا ہر حال میں مستحب موقدہ ہے خواہ نماز ادا ہو یا قضا سفر میں ہو یا حضر میں مرد ہو یا عورت یہاں تک کہ بعض لوگوں نے ازان اور اقامت کو واجب بھی سمجھائے نمبر سیتالیس نمازی فرشتوں کی صفحے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ازان اور اقامت کے ساتھ نماز پڑھے اس کے پیچھے فرشتوں کی دو صفحے نماز ادا کرتی ہیں اور جو شخص بغیر ازان کی صرف اقامت کے ساتھ نماز ادا کرے اس کے ساتھ فرشتوں کی ایک صفح نماز ادا کرتی ہے راوی پوچھتا ہے ہر صفح کا طول کتنا ہے فرمایا کمسکم مشرق و مغرب کے درمیان اور زیادہ سے زیادہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ چھٹی فصل موزن کی آواز پر لبیک کہنے کے اثرات نمبر اٹالیس گناہوں کا کفارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موزن کی آزان پر لبیک کہنا گناہوں کا کفارہ ہے نمبر انچاس سعادت مند کون ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص آزان سنے اور اس کا جواب دے تو وہ خدا کے نزدیک سعادت مند افراد میں شامل ہے نمبر پچاس آزان کی آواز سننا ایک حدیث میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص صدائے آزان سنے اور کسی سبب کے بغیر اس کا جواب نہ دے تو اس کی نماز نہیں نمبر اکیاون مسجد کی طرف سرات ایک حدیث میں آہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم آزان سنو تو جتنا جلدی ہو سکے مسجد آ جاؤ اگرچہ سینے کے بل رنگتے ہوئے آنا پڑے نمبر باون رزق میں زیادتی سلمان بن عقیل کہتا ہے کہ میں نے امام موسیقی قادم علیہ السلام سے عرض کیا انسان موزن کی آواز کو کیوں دورائے اور جو کچھ ہو کہے اسے کیوں دورانا چاہیے اگرچہ وہ بیت الخلا میں ہو فرمایا یہ عمل رزق میں زیادتی کا سبب ہے نمبر تیرے پن تم بھی کہو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جب موزن کہے اللہ اکبر تو تم بھی اللہ اکبر کہو اور اس طرح آخر تک تمام کلمات دوراتے رہو نمبر چوہن جو شخص موزن کا جواب نہ دے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خدا کی طرف پکارنے والے موزن کا جواب نہ دے اس کے لئے اسلام میں کوئی حصہ نہیں اور جو جواب دے اور نماز کے لئے مسجد میں حاضر ہو جائے جنت اس کی مشتاق ہوتی ہے نمبر پچپن رسق میں ترقی امام علی علیہ سلام فرماتے ہیں موزن کو جواب دینا رسق میں اضافہ کرتا ہے نمبر چھپن موزن کی اجابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موزن کی آواز کو قبول کرنا رحمت ہے اور اس کا ثواب جنت اور جو اس کو قبول نہ کرے میں روز قیامت اس کے ساتھ خسومت سے پیش آوں گا سعادت مند وہ شخص جو منادی خدا کو لبیق کہتے ہوئے مسجد کی راہ لے اس کی صدا پر لبیق نہ کہے گا مگر وہ مومن جو اہل بہیشت ہوگا نمبر ستاون خبردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو کوئی مومن کی دعوت کو قبول نہ کرے اور نماز کے لئے نہ جائے تو روز قیامت میں اس سے پرسش کروں گا خوشہ نصیب اس کا جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی بات کو قبول کرے اور مسجد کی طرف قدم بڑھائے اور نماز جماعت میں شرکت کرے موزن کی آواز کہنے لگا میں نابی نہ ہوں جب میں آزان کی آواز سنتا ہوں تو کوئی ایسا نہیں ملتا جو میری رہنمائی کرے اور مجھے مسجد پہنچائے تاکہ آپ کے ساتھ نماز جماعت ادا کر سکوں میں کیا کروں رسول اللہ نے فرمائے اپنے گھر سے مسجد تک ایک رسائی باندھ دو اور اس کی مدد سے نماز جماعت تک رسائی حاصل کرو ساتھیں فصل ازان دینے والے کا عجر نمبر انسٹھ موزن کا عجر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا روز قیمت طویل ترین گردن والے لوگ موزن ہوں گے نمبر ساٹھ صفت موزن امام جعفر صادق علیہ السلام ازان دینے والوں کی صفت کے بارے میں فرماتے ہیں ازان دینے والے امانت دار ہوتے ہیں نمبر ایک سر شہدہ اور انبیاء کے ساتھ محشور ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازان دینے والوں کے مقام کے بارے میں اس طرح فرماتے ہیں میری امت کے ازان دینے والے نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ محشور ہوں گے نمبر باسٹھ موزن کی ازان پر خدا کی نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ خدا اہل زمین کی کوئی بات نہیں سنتا سوائے ازان دینے والوں اور قرآن پڑھنے والوں کی حسین آواز کے نمبر تریسٹھ عذاب سے نجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ تین قسم کے لوگوں کو خدا عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا شہید موزن اور وہ لوگ جو شبہ جمعہ میں یا روز جمعہ میں وفات پائیں نمبر چون سٹھ اسی ہزار لوگوں کی ہزار لوگوں کی شفاعت کرے گا موزن امام جماعت اور وہ شخص جو وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے اور اپنی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے نمبر پیسٹھ خدا کیلئے ازان دینے والے کا ثباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو موزن خدا کی خفنودی کیلئے ازان دے اس کا عجر اس شہید کی طرح جو اپنے خون میں غلطہ ہوا ہو اور حضرت علی علی نے فرمایا روز قیامت ازان دینے والے سر بلند ہوں گے نمبر 66 آتش جہنم کا حرام ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعض گوشت جہنم کی آگ پر حرام ہے آتش جہنم اسے نہیں جلائے گی اور وہ ازان دینے والوں کے بدن کا گوشت ہے نمبر 66 ازان دینے والوں کا عجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ازان دے اور وہ خدا کی اور وہ خدا کی جانب اپنی توجہ کو مبزول رکھے تو اس کا عجر یہ ہے نمبر خدا اسے چالیس ہزار شہدہ کا ثواب دے گا نمبر دو خدا اسے چالیس ہزار صدقین کا ثواب عطا کرے گا نمبر تین میری امت کے چالیس ہزار گناہ گار اس کی شفاعت سے داخل بہیش دوں گے نمبر 68 موزن کا ثواب امام محمد باخر کے بیان کی روشنی میں ایک حدیث میں امام محمد باخر نے موزن کے لئے کئی عجر ذکر کی ہیں نمبر خدا موزن کو جہاں تک اس کی نظر دیکھے اور آسمان میں جہاں تک اس کی آواز پھیلے بخش دیتا ہے نمبر دو ہر خوش کو تر جو اس کی سن کر جتنے افراد بھی نماز ادا کریں گے ان کی تعداد کے برابر اسے نیکیت دی جائیں گی نمبر 79 قیامت میں موزنوں کا مقام ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ازان دینے والوں کا مقام بیان کرتے ہیں جب قیامت ہوگی اور خدا وند متعال تمام انسانوں کو ایک مقام پر جمع کرے گا تو نور کے فرشتوں کو نورانی پرچموں کے ساتھ ازان دینے والوں کی طرف بھیجے گا اور وہ فرشتے اپنے ساتھ موجود جنت کے اونٹوں یا گھوڑوں کو ازان دینے والوں کی طرف بھیجیں گے کہ جن کی مہار ان کا ترقہ انتہائی نفیس مشک کا ہوگا ازان دینے والے ان سواریوں پر سوار ہوں گے اور ان کی پشت پر درست ہو کر بیٹھ جائیں گے فرشتے ان کے احترام میں ان کی سواریوں کی لگام تھامے چل رہے ہوں گے اور ازان دینے والے بلند آواز سے ازان دے رہے ہوں گے نمبر ستر قبر میں موزن کا حال رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موزن جب تک ازان دے رہا ہوتا ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو زمینی حشرات الارض اس کو عذیت نہیں دیتے ہیں قبر میں اس کے بدن سے دور رہتے ہیں نمبر اکھتر اشہد لا الہ اللہ کا سواب ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یاد رکھو جب موزن اشہد لا الہ اللہ کہتا ہے تو اسے دو عجر دیے جاتے ہیں نمبر ایک نوے ہزار فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں اور اس کے لئے طلب مغفرت کرتے ہیں نمبر دو روز قیامت وہ اس وقت تک عرش الائی کے سائے میں ہوگا جب تو خدا انسانوں کے حساب سے فارغ نہ ہو جائے نمبر بہتر شہید کا ثواب نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت ازان موزن اس شہید کی طرح ہوتا ہے جو اپنے خون میں غلطہ ہو اور ہر خوش کو ترب بزبان حال اس کی ازان کی گواہی دیتا ہے اور جب وہ مرتا ہے تو زمین اس کے جسم کو نہیں کھاتی نمبر تہتر موزن کے سر پر تاج کرامت روز قیامت ایک منادی ندہ دیتا خدا کے مہمان کہاں ہیں روزدار آئیں گے منادی پھر ندہ دے گا چاند اور سورج کے خیال رکھنے والے کہاں ہیں یعنی وہ لوگ جو آزان دینے کے لئے وقت نماز پر توجہ رکھتے ہیں آزان دینے والے آ جائیں گے پھر بہیشتی ناکوں پر اس حال میں سوار ہوں گے کہ تاج کرامت ان کے سر پر ہوگا اور جانب بہیشت روانہ ہوں گے نمبر چوہتر موزنوں کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزنوں کے لئے خصوصی دعا کی ہے اور فرمایا ہے خدا آزان دینے والوں کو بخش دے نمبر پچھتر میدان محشر کے مطمئن لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین گروہوں کو حساب کو کوئی خوف نہ ہوگا اور وہ فریاد آسمانی اور فضہ اکبر سے خوف زدہ نہ ہوں گے اول وہ شخص جو قرآن کو حفظ کرے اور اس پر عمل کرے وہ بارگاہ خدا وندی میں ایک بزرگ سید کی صورت میں آئے گا دوسرا وہ موزن جو کسی آجر و انام کے بغیر آزان دے اور تیسرا وہ بندہ جو خدا کی اطاعت کرے نمبر چھتر موزنوں کے گواہ ابو سید خدری کہتے ہیں جب کبھی سہرہ یہ کسی اور مقام پر آزان دو تو اونچی آواز میں آزان دو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنایا کہ جب آپ نے فرمایا کوئی جن و انس اور سنگ و خاک آزان کی آواز نہیں سنتے مگر یہ کہ روز قیمت موزن کے لئے گواہ ہی دیں گے آٹھویں فصل حضرت بلال کی خصوصیات نمبر ستتر حضرت بلال حبشی کی اعتقادی اور اخلاقی خصوصیات نمبر ایک بلال حبشی کا نام ایمان عقیدہ اور مقصد کی راہ میں ثابت قدمی سے عبارت ہے بلال صبر اور دشمن کی مقابلے میں صبر و استقامت ثابت قدمی اور خدا کی راہ میں عذیتوں کے تحمل کی یادگار ہیں اسی طرح یہ اسلامی مساوات خانہ کعبہ اور فتح مکہ کی بھی یاد دلاتا ہے فتح مکہ کے موقع پر کی زندگی کی پوری مدت کے دوران آپ کے موزن تھے اور لوگوں کو نماز کے لئے بلانے کی خاطر آپ کی صدا روح بخش اللہ کے رسول کی زندگی کے آخری ایام تک گونچتی رہی بلال حبشی نے آن حضور کی وفات کے بعد آزان نہ دی کیونکہ جس شخص کو وہ مسلمانوں کا رہبر اور امام سمجھتے تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے ان کا مقام دوسروں نے غزب کر لیا تھا اور بلال نہیں چاہتے تھے کہ غازبین کے موزن بنے اسی لئے وہ شام چلے گا اور زندگی کے آخری ایام تک وہی رہے اور امت مسلمہ کو ہمیشہ کے لئے آزان بلال کے لئے پیاس رکھا وہ ایک وقت شناس اور مہتاد موزن تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنے روزے بلال کی آزان کے ساتھ ختم اور شروع کیا کرو کہ وہ بہت مہتاد ہے بلال سہر کے وقت مسجد میں تشریف لاتے اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیڑ جاتے کچھ دیر آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے اور عظمت الہی پر غور و فکر کرتے اور ازان سے قبل اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتے بار الہ بار رہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے فرماتے اے بلال ہمیں اپنی ازان سے راحت اور شادابی دو تاکہ نماز پڑھیں بلال مدینے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانہ دار تھے بلال غریبوں اور معتاجوں کو ہرگز خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے تھے یہاں تک کہ اگر بیت المال میں رقم نہ ہوتی بلال سے کہا ابو بکر نے تجھے خرید کر غلامی سے آزاد کیا اس کی نماز کے لئے ازان کیوں نہیں دیتے کہنے لگے اگر اس نے خدا کی رضا کے لئے مجھے آزاد کیا تو مجھ سے اس کا کوئی مطالبہ نہیں ہے لیکن اگر کوئی اور مقصد تھا تو میں اب اس کا غلام بننے کے لئے تیار ہوں میں کسی ایسے کے لئے ہرگز آزان نہیں دوں گا جس کی خلافت کے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہ دیا ہو بلال اس پر تیار نہیں تھے کہ ان کی آزان جو ایک دینی شعار ہے وہ بھی ایک ایسے نظام کی تقویت کے لئے استعمال ہو جسے وہ قبول نہیں کرتے ہیں بلال یہ غلام اپنے ایمان کے وسیلے سے ایک ایسے مقام پر پہنچتے ہیں کہ تحریک رسول کے ترجمان اور بیت المال کے خزانہ دار بن جاتے ہیں بلال وہ ہیں جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گی بلال اسلام کے سب سے پہلے موزن ہیں بلال وہ دیتیں اور بے پنا مسائب برداشت کی ہے جب کبھی مشرقین ان کے پاس آتے تو وہ کہتے اللہ اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومنین حبشہ میں سب سے پہلے جو شخص ان کی شفاعت کرے گا وہ بلال ہیں بلال قیامت میں ازان دیں گے نمبر اٹھتر اسلام کے سب سے پہلے موزن کا مقام بلال حبشی اسلام میں سب سے پہلے موزن تھے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی انعیت تھی رسول اللہ ایک حدیث میں بلال کے مقام کے بارے میں فرماتے ہیں بلال حبشی قیامت میں بہیشت کے ناقوں میں سے ایک ناقے پر سوار ہوں گے وہ ازان کے دو جملے تحید پروردگار اور رسالت محمد کی گواہی دورائیں گے ازان کے بعد خدا ان کے بدن پر جنت کے زیورات سے بنایا گیا خوبصورت لباس پہنائے گا نمبر اناسی رسول خدا سے بلال کی محبت ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک بلال صالح بن دیتے اور کہتے تھے میں رسول اللہ کے بعد کسی کے لئے ازان نہیں دوں گا نمبر اسی بلال دیوار مسجد پر امام صادق علیہ نے فرمایا جب وقت نماز ہو جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے فرماتے اے بلال مسجد کی دیوار پر چڑھو اور اونچی آواز سے ازان دو نمبر اکیاسی قیامت میں بلال امام صادق علیہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت بلال بہیشت کے ناقوں میں سے ایک ناقے پر سوار ہو کر میدان محشر میں ازان دیتے وارد ہوں گے جیسی ان کی آواز ان کی آواز ازان بلند ہوگی بہیشتی پوشاکیں ان کے زیبتن کر دی جائیں گی نوی فصل عداب ازان نمبر بیاسی حضرت علیہ علیہ سلام فرماتے ہیں موزن کو ازان و اقامت کے وقت قبلہ رخ ہونا چاہیے نمبر بیاسی ازان کس کو دینی چاہیے امام علیہ علیہ نے فرمایا جو تم میں سب سے زیادہ فصیح ہو وہ تمہارے لئے ازان دے اور جو تم میں سب سے زیادہ عالم ہو وہ تمہاری نماز کی امامت کرے نمبر چوراسی عداب ازان ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ سلام فرماتے ہیں جب کوئی شخص ازان دے تو اس کا اپنے کانوں میں انگلیا رکھ دینا سنت ہے نمبر پچاسی ازان و اقامت کے درمیان دعا ازان و اقامت کے درمیان دعا کرنے میں ایک حکمت پوشیدہ ہے جسے اللہ کے رسول جانتے ہیں چنانچہ فرمایا ازان و اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا مسترد نہیں ہوتی نمبر چھاسی ازان و اقامت کے درمیان بیٹھنا ازان کا ایک اور عدب یہ کہ موزن ازان و اقامت کے درمیان بیٹھ جائے ایک حدیث میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ازان و اقامت کے درمیان بیٹھنا سنت ہے نمبر ستاسی ازان و اقامت کے درمیان بولنے کی قراہیت ازان و اقامت کا ایک اور عدب یہ کہ موزن ان کے درمیان کلام نہ کرے صرف اپنے لئے اور مومنین کے لئے دعا کرے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک وسیعت میں حضرت علیہ علیہ السلام سے فرماتے ہیں صبح کی نماز میں ازان و اقامت کے درمیان کلام کرنا مقروح ہے اگر کوئی ایسا کرے تو ضروری کہ دوبارہ ازان و اقامت کہے نمبر اٹھاسی ازان و اقامت کہنے کے عداب مناسب کہ انسان ازان کے مستعبات کو بجا لائے ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام ازان کا ایک عدب بیان کرتے ہیں ازان کو ترتیل کے ساتھ یعنی ٹھہر ٹھہر کے اور اقامت کو تیزی کے ساتھ کہو نمبر نواسی بلند آواز سے ازان دینا ایک حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب وقت نماز ہوتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بلال سے فرماتے ہیں مسجد کی دیوار پر چڑھو اور بلند آواز سے کی بلندی کے مطابق تمہیں عجر دے گا